دعا برائے حجتِ خدا بسم اللہ بسم اللہ سلواتکا علیہ والاوی اباوی فیہا سلواتکا علیہ 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 میرا خالق میرا مالک بانی مجلس دی توفقات اچھ اضافہ فرما مالک انہ دیزت بخت رزق اچھ اضافہ فرما میرا خالق میرا مالک انہ دی گھران تے خاص رحمتہ برکتہ ناظر فرمائے جتنے حسین واد چاہتے مادمی کٹھے ہو کے آئی بیٹھے ہو مالکتہ نو سارے انہوں اتنا وسیر رزق عطا فرمائے جتنا سمندرہ چپانی لکھان تے کروڑان دے ہکو دعا سارے بلندواز دن اللہ منا کہجے میرا خالق میرا مالک ساڑے حقی کی وارث حجت القائم ولیو لاسر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمان اللہ علیہ الصلاة والسلام جلدہ جلدہ حور فرما اجازت ہے جی بزرگا بھائیان دی میرے تو پہلے بھی مولاد بہترین مدہ خان پڑ گئے اور میرے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام میرے جاچو جانا پاکستانی پورے ورل دینامر شخصیت کسے تارفتے محتاج ملکمیر حسین جامرس مالک نظر سایہ ساڑے سرات سلامت رکھیں پچھلے ماہ رمضان حسین عدینا چی کٹھے ہاں زوج زیارات تھے اور حسین بات چھتے ممبر کے کھڑا جتنے بڑے ذاکرین اس تو بڑے انسان مالک نظر سایہ ساڑے سرات سلامت رکھیں جناب دیجازت ہوئی تھا نوکری داغاز کی تا جاń و جاہ پہلا پہلا مصرہ دلاوت کتے یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے پچھلیاں دیکھیں توجہ ہے نا تھوڑا تھوڑا بول لیا جائے یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام سارے بولو یارے تھے بولنا سوابے انہی کے نام سے خالق کا نام انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے سنا کے شان بتاتے ہیں ہم زمانے کو کیا ہمی وہ لوگ ہے جن کا امام زندہ آپ سلامت ہے ہی دریہ علی والا بولے بھی ہاتھ اچھا ہوئے ہاتھ اچھا ہی دریہ آپ سلامت ہے میرے مولا دے عزت عظمت دے باوازِ بلند سلوات علاوات کرو اپنے اپنے رزق کے اضافِ واسطے اچھی آوازِ بلند سلوات پڑھو اللہ ہمہ صلی اللہ اپنے اپنے گناہ دی بکشش واسطے باوازِ بلند سلوات پڑھو سرکارِ حضرتِ امامِ زمانہ علیہ السلوات واسلام دے ظہورِ اچھا تاجیل واسطے اچھی آوازِ بلند سلوات علاوات کرو اللہ ہمہ صلی اللہ محمد انوار صحبانِ محترم موالیانِ حیدرِ کرار میں بادشاہ حسین دے تمام مداخن غزوڑِ بردارا جناب دی پیشنچ حاضر ہوکے کائنات دے وارث حسین دا ذکر زمانے دے سردار حسین دا ذکر یینج کیون آخہ مزرگو مملکتِ ایزدی دے پرائیم منسٹر حسین دا ذکر حصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہدہ ممبرِ رسول دے کھڑا ہوکے کائنات دے اس بات چاہدہ ذکر کرنا چاہدہ جڑا بچپنِ چمان دی اغوشِ طہارتِ چبہ کے اپنے ننے حتھان دی نفیس انگلیاں دے نال اللہ واللو لکھے قانونِ ترمیم کرن دا مکمل حق راکتا ہوئے قبلہ میں حصول دیا ایسی باجمات نماز ادا کرنا چاہدہ جس نماز دا پیش نماز خود حسین دین تے اوکھی بڑھ گئی اللہ دی پوری کائنات دے چاہدہ دین نو حسین دے دروازے تو علاوہ کوئی دروازہ نہ لبیا پہلے دو مسریس گھرانے دی عزت عظمت دے پہلے مسریس جی دین نے گل کیتی ہے حسین نال دوسرے مسریس حسین نے گل کیتی ہے دین نال دین نے کڑی گلہ کیے کہا یہ دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں حسین دے ذکرچ بول لیا کرو حسین دے ذکرچ بولن دنال بندے دیاں نسلاں پاگ ہو جانے گیا کہا یہ دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں یہ پہلی گلے دین دی حسین نال اگلے مسریس دوسری گلہ حسین دی دین نال دیکھا جو حسین کتنی خوبصورت گل کیتی ہے کہا یہ دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں شباہ شباہ آپ سلامتے ہیں آپ سلامتے ہیں کہا یہ دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں وہ جس کو دشت میں تنہا سمجھ کے مار دیا گلی گلی میں اسی کے علم نکلتے ہیں پروگرام تک کچھ ہو رہی لیکن میرے بھائیاں حکم کیتے ہیں بانی مجلس مالک نادی کو فکات اچھ اضافہ فرماوے انہا کیا کہ یاسر بھائی صاحب تو پہلا قصیدہ باس مولا دی تلوار والا سڑا ہو اجازت ہے جی سارے ہاں دی چاہے جو یہ قصیدہ لکھیا بھی توڑے اس پتر نے توڑے سنو کر نے اور پھر پورے پاکستان نے چپڑیا بھی توڑے سنو کر صفیم دا میدان اے پہلی جنگ کے جن دچ علی دے اٹھارا دے اٹھارا پتر موجود ہے علی فرمایا ہے نائن عباس میرا عباس کے تھے بڑی عزتی قسم بھائی جان عباس مولا باب علی بادشاہ دے کول ان جائن جی میں دلدل شیر فاتحانہ وارچے گھار کے دردائے عباس مولا ٹردے ٹردے بھائی جان باب علی دے کول ہے باب علی دے کتمہ تے ہاتھ جوڑ کے دن بابا جان پتر حاضر ہے علی بادشاہ پتر عباس دا متھا چمی آمی تے متھا چم کے مسکرہ کے فرمنین عباس اج میں علی دہ دے لے تیری تھوڑی جی جنگ وے کھا جس بندے دی زبان دوارے سلی ہو بندہ تا ضرور بول سی ہائے دری اب باس اج میں علی دہ دے لے تیری تھوڑی جی اہمیں تھوڑی جی سانڈالاویر مالک تیرے رسک کے چیزافہ فرمائے بڑا خوبصورت چلا رہے ہیں سانڈالاویر مالک تیری توفیقات کے چیزافہ فرمائے تھوڑا جس تا آواز داتا میجرہ تھوڑا جس آت دے خوبصورت چاہتے ہیں جہاں جبی جمعہ بایم امی آلی دا دے لے تیری تھوڑی جی جنگ وے کھا تھوڑی جی جنگ وے کھا میں لی تیری ماں دنال شادی ایس دن واسطے کی تھی ابباس مولا نو جانگ دی اجازت مل گئی او تیری خیر ہوگی ایتھ ٹھیک ہے بس ابباس مولا نو جانگ دی اجازت مل گئی واقعہ بہت لنیا میں بات میں بہت جنب بلکل مختصر پیہ کرتا گھوڑ دی زین تی سوار گھوڑ دی زین تی سوار ہوگی ابباس مولا تلوار نیا میں چکٹھی بھائی گھوڑ دی زین تی سوار ہوگی ابباس مولا تلوار نیا میں چکٹھی تلوار نیا میں چکٹھی ابباس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کی تا تے اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے بھائی جان ابباس مولا اپنی تلوار دے نال جڑی گال کی تی سناوا ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکے عباس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کیتا یا سیدہ اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے عباس مولا اپنی تلوار دنالبائی جنجے ڈکالک کیتی ہے آہ تلوار میری میدان دیوچ عباس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے گالکڑی فرمائی تلوار میری میدان دیوچ عباس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے گالکڑی فرمائی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے گالکڑی فرمائی تلوار یاد رکھیں تلوار میری میری میدان دیوچ آج جنگ دام انج آغاز ہووے جنگ دے دو شہزادیں انو میرے ہر اکھوار تی ناز ہووے جنگ دے دو شہزادیں انو اس قصیدے دا بیجن پہلا مصرات و ڈیس بیرادی زندگی تو بھی قیمتی ہے توجہ دا تالیبان جنگ دے دو شہزادیں انو میرے ہر اکھوار اور تی ناز ہووے توجہ بھئی جنگ دے دو شہزادیں انو توجہ بھئی جنگ دے دو شہزادیں انو میرے ہر اکھوار اور تی ناز ہووے اب آس مولا اپنی تلوار میں اپنی اکھاند سامنے کر کے گل کےڑی فرمائی فرمایا تلوار یاد رکھیم بڑے جماحول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کھے اللہ اکبر شہزادیں انہتھان دی خیر وجڑے حسین دے ذکرے چھ بلاندوے انشاءاللہ کسے کمی کمی ندے مہتا جنا علی دے ذکرے چھ ہاتھ بلاند کی تیا بندے دے رزق چیزا فاؤندے آتوچہ کارکی علی والا جرہ دین حال بولے اے دری اب آس مولا اپنی تلوار میں اپنی اکھاند سامنے کر کے بزرگو گل کےڑی فرمائی فرمایا تلوار یاد رکھیم بندے جماہول میدان دیو چیز آثمانوی جھک جھک کے وے کھے چلیت نہ تیزد دشمنہ تے جب ریلوی رک رک کے وے کے شاباش بھائی جان اگلی گل ابباس مولا اپنی تلوار دنالے ستو بھی زیادہ خوبصورت گار دیتی تا وجدہ تالیبام ابباس مولا اپنی تلوار میں اپنی اکھنج سامنے کر کے گل کڑی فرمائی فرمایا تلوار یاد رکیم بڑنے جماحول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلی اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک رک کے وے کے چلی اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل وی رک رک کے وے کے او تیرا پہلا حملہ دشمنہ نومیدان چکار برباد دینے اے منظر وے کے خیمے جو خود بابا علی وی داد دے اے منظر وی داد دے یار رسول اللہ توڑی زنگی ہوئے اے ذریعہ اچھا بھئی زہنیں چھنا بات جڑے ولے ابباس مولانو علی بات چھاپ اجازت دیتی ہے ابباس مولانو اپنی تلوار دے پاسوے کے گل گڑیا کی اے منظر ویخ کے خیمے چھو خود بابا علی ویداد دے اے منظر ویخ کے خیمے چھو خود بابا علی ویداد دے حسین دمات میں پھر میدان ماحول کیسا بن گیا منظر کیسا بن گیا توجہ دہ تالیب آؤں تلوار بلا خیر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائے پھر بھائی جان میدان اچھ ماحول کیسا بن گیا منظر کیسا بن گیا تلوار بلا خیر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائے میرے نالیو خود پیا بول دائے جڑا بن سی علمہ والا شباش شباش جیو آپ سلامت رہے اے دری پھر میدان اچھ بھائی جان ماحول کیسا بن گیا اگلی کا لپاس مولا دی تلوار نے کہ بلا باس مولا دنال اس تو بھی زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے سارچاو حلالیو نوکر دی بات لطفہ جاویم کہ نوکر دی حق دیر ساریاں دعا ما ضرور فرما جائے توجہ دہ تالیب آؤں تلوار بلا خیر بول پئی میرا کتنا بخت نیرال آئے میرے نالیو خود پیا بول دائے جڑا بن سی علمہ والا میرے نالیو خود پیا بول دائے جڑا بن سی علمہ والا او میں نوکر دی مانے ہیل سگال دال سہرا دیا سدہ ہاتھ ویچہا ات گھیر لگنگے لاشاندے آج میں اب آس دہ ہاتھ ویچہا حیدر 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 اللہ حکم اللہ حکم مولا دے کورپ بہت بڑے مدخان تشریف لائے جی میں نوکر آم بہت میربانی اب آس مولا دی تلوار اگلی گال کری کیتی ہے میرے بختان دی حد کوئی نہیں آئے 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 اب آس مولا دی تلوار آخری ہے کبلا میرے بختان دی حد کوئی نہیں ہے آج میرے تو وعد کوئی نہیں ہے کہ میں ہاں تلوار باوفا اگلا شیئر پڑھا جی اصلا تو اڈیزن کی طرح آز ہوئے چیڑے ولی اب آس مولا دی تلوار نگال کیتی ہے نا میرے بختان دی حد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا اب آس مولا دی تلوار دی گال بی جان اب آس مولا دی رہوار نے سن لئی اب آس مولا دی تلوار دی گال سنیئے اب آس مولا دی تلوار جو گال لکھی ہے میرے بختان دی حد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا اب آس مولا دی تلوار دی گال اب آس مولا دی گال سنیئے اب آس مولا دی گال سنیئے اب آس مولا دی گال سنیئے اب آس مولا دی تلوار دی پاس وے کے مخاطبوں کے گھلکڑی آگ دائیا تلوار تو میں نو جان دی نہیں میرے کتنی شان نیرا لیئے آئے 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 دیوزی آلہ لیو ایتھوں تاک تو سن سنے اپنی مرضی دے نال جڑا مصرہ میں ہونٹ کلاوت کرنے گا ہم اس مصرے تھے کوئی حسین باد چاہتا ماتمی سوچ کے سمجھ کے جان بوجھ کے نانا بولیا یا سرچنوی جی محنت کلا ملفاظ انتہائی پریشان ہو جاسا توجہ دا تالیبان جڑے ولے گال کی تیئے میرے بختان دی حد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا عباس دے گھوڑے نے تلوار دیئے گال سنیئے عباس مولا دا گھوڑا اپنی زبان چبول کے عباس مولا دی تلوار دے پاسوے کے مخاطب ہو کے گلگڑی آکھ دائیا تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرا لیئے میں نو رزقیوں بی بی بھیج دیئے جو غازی پالن والی شاباش شاباش اگلی گال عباس دے گھوڑے نے بھائی جان عباس مولا دی تلوار دے نال اس تو بے زیادہ خوبصورت گار دیتی ہے توجہ دا تالیبان تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرا لیئے میں نو رزقیوں بی بی بھیج دیئے جو غازی پالن والی میں نو رزقیوں بی بھیج دیئے جو غازی پالن والی میں نو رزقیوں بی بھیج دیئے جو غازی پالن والی او میں چاہاں دھرتی اُلٹ دیوا میرے اندر جذبہ تھوڑا نہیں میں پیر اپاس دا گھوڑا میں وچ میدان پھگوڑا نہیں ملک بڑا سایہ ساڑی سلام ملک بڑا سایہ ساڑی سلام ایک کسیدہ پنجابی زبان دا جی اپنا لکھی آیا اور سنوئیے اس دے بعد تبرکن ذکر مسائب تمیمبر میں اپنے مزرگان دے حوالے کرنگا ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکے لیے آؤ اپنی قسمت نو جگان دا وے کھے آئے کربلا جس نو نجان دا وے کھے آئے کربلا جس نو جگان دا وے کھے آئے کربلا جس نو جگان دا وے کھے آئے کربلا جس نو جگان دا وے کھے آئے اپنی قسمت نو جگان دا وے کھے آئے کربلا جس نو جگان دا وے کھے آئے کربلا جس نو جگان دا وے کھے آئے اپنی قسمت نو جگان دا وے کھے آئے زائر شاپیر دے پیرا تلے زائر شاپیر دے پیرا تلے عرشیانو پر بچاندہ وے عرشیانو پر بچاندہ وے عرشیانو پر بچاندہ وے آئے ہیں عرشیانو پر بچاندہ ارشیاں نو پر فچانتا اینا نو پرجdingsین ارشیاں نو پر مچانتا آرشیاں نو پر فچانتا جو نبی دی گود ویچ پل دار جو نبی دی گود ویچ پل دار غازی تاچلا چلا داوے ایمین و کرام بڑی دن کی طرح دوے آپ کٹھاوالی والا بولے ایدری بسم اللہ علیہ وسلم جو نبی دی گھوڑ وچ پالدار آئے ہے آہ 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 غازی دا جھولا جھولان دا وے کے آئے ہے آئے دریہ غازی دا جھولان دا وے کے آئے ہے غازی دا جولا جولاندہ میں کے آئے ہیں جس نبی دیناز چیندہ خود خدا جس نبی دیناز چیندہ خود خدا سہرہ دے بچڑے کھڈاں داوے بسم اللہ بڑی زنگی درہ زہرہ دے بچڑے کھڈاں داوے کے آئے ہیں زہرہ دے بچڑے کھڈاں داوے کے آئے ہیں زہرہ دے بچڑے کھڈاں داوے کے آئے ہیں جو سیارہ لے ہو جلے مصرے میں ہور پڑھن لگا جلے شیر پڑھن لگا میری سولہ ستارہ سالتی ذاکری شائری ایک پاس ہے میری سولہ ستارہ سالتی ذاکری شائری ایک پاس ہے میرے پچھے میرے گوپ گوپ جنا کر بیکھیں اینا مصریاں تے میں نکل دعا ماں حاصل کرنیاں نہیں زہرہ دے بچڑے کھڈاں داوے کے آئے ہیں بس سخیشہ پیرتے گھوڑے نمے بس سخیشہ پیرتے گھوڑے نمے چاتر زہرہ چکھان داوے کے آئے ہیں اللہ علیہ وسلم آدھا پیان کتا پہلا وین آدھا پیان کتا پہلا وین آدھا پین یوں پین گال لگ کے رائے ناب مہدے بی بی رو رو گیا دیا ماں روانے سے گلدائیں میں شام دے کل بازار ڈٹھے تیڑے پتھاری عباس دے موسیقی 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 بین نظر آئیے سوچیا شکت دا ہاتھ و داوام پیار دا تھا لی دی زدار دی دے سر تے رکھا اینو سرکار محمد انفیہ ہاتھ و دایے اینو کام دے تھا دنال علی دی زدار دی بھی را دا ہاتھ نہ پہ بی بی آدیا مائے یا جان دیا جڈ بین ملے ہاتھ سارتے راکھ دین بھائی او میڈے سارتے ہاتھ نہ راکھ ویرڑو مجبور ہے یہ زہر میڈے سارتے ہاتھ میں نے زیادے مہدی چادر شمار لہائی روکے آدی گال لہ آرمان اس گال رہے میں جین دیا وطان تے نہیں آئی وہ میڈی لاش مدین بی بی آدی گال لہ آمان اٹھاراں بھراؤں آدی بھائیڑاں حواظا نگاللہ میں آئے میڈا غازی لہ گئے حواظا نگاللہ میڈا اکبر مارا گئے حواظا نگاللہ میں یو آلیا جیڑی مسلے تے آوانا انہوں کا نیتا گے نانی آئے حواظا نگاللہ میں یو آئے بیڑ کلی رہ گئے